عمران خان نے اپنی سوانے عمری پر مشتمل کتاب عمران خان پاکستان اپرسنل ہسٹری تحریر کے اس کتاب کے مندرجات پر مبنی ایک ویڈیو آپ پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کتاب کے باقی حصوں کو ہائلائٹ کیا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے نواز شریف نے عمران خان کو کرکٹ کپتانی سے فارغ کرتے ہوئے خود بیٹنگ کے عمران خان کی عاصف زرداری سے نفرت کی اصل وجہ ہے کیا کپتان کی جمائمہ گولڈ سمیت سے شادی کے موقع پر کون کیا کیا کہتا رہا یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں کتاب کہانی سیریز کی دوسری قس میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں مریم خوشید اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی پریس کرتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے عمران خان نے کتاب کے دوسرے باپ کا عنوان اللہ جانے اب کیا ہوگا لکھا اس چپٹر میں انہوں نے اسی کی دہائی میں ہونے والی سیاست کے علاوہ اپنے کرکٹ کیریئر کے بارے میں تفصیل سے لکھا وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا لہٰذا فوجی صدر جنرل زیاالحق کے میرے ساتھ اچھے مراسم تھے میں کوئی بھی میچ جیت تھا تو جنرل ساں مجھے فان کر کے مبارک بادے تھے انیس سو ستاسی میں سرکاری ٹی وی پر جنرل زیاالحق نے مجھ سے اپیل کی کہ میں قوم کی خاطر اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لوں وہ مزید لکھتے ہیں کہ جنرل زیاالحق نے اسلام کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی تو دوسری طرف جنرل پرویز مشرف پاکستان کو مارڈرن سٹیٹ بنانے کے خواہاں تھے مگر افسوس کہ نہ تو زیاالحق پاکستان کو اسلام مملکت بنا سکی اور نہ ہی پرویز مشرف پاکستان کو سیکلر سٹیٹ عمران خان کے مطابق جنرل زیاالحق کے دور میں نواز شریف جیسا نیا لیڈر تخلیق کیا گیا جس سے آگے چل کر پاکستان کا وزیراعظم بنایا جانا تھا اصل میں میاں شریف لوہے کی فاؤنڈری چلا دے تھے جسے بھٹوں نے حکومتی تحویل میں لے لیا جنرل زیاالحق نے شریف فیملی کو یہ فاؤنڈری سود سمیت واپس کی یعنی میاں محمد شریف کے بیٹے نواز شریف کو حکومتی عہدہ دیتے ہوئے پنجاب کا وزیر خازانہ بنا دیا گیا عمران خان اپنی کتاب کے تیسرے باپ میں تحریر کرتے ہیں کہ مجھے 1984 میں اپنی والدہ شوکت خانم کے کینسر کا علم ہوا جب میری بہن علیمہ نے مجھے فاؤن کر کے بتایا میں اس وقت لندن میں تھا عمران خان اپنے بچپن کا واقعہ یوں لکھتے ہیں کہ خاتون روحانی پیشوانے مجھے دیکھ کر میری والدہ سے کہا فکر نہ کیجئے یہ ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا فرزن عالمگیر شہرت کا حامل ہوگا اور خود آپ کے نام کا چرچہ اس کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جائے گا کپتان لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا آج میری والدہ کے نام پر بنائے گئے شوکت خانم ہاسپٹل کا چرچہ دور دور تک ہو رہا ہے عمران خان نے اپنی کتاب کے چوتھے باپ کا عنوان خستہ حال جمہوریت لکھا اس میں انہوں نے بینظیر بھوٹو اور نواز شریف کی وزارت عثمہ کے عدوار کے بارے میں تحریر کیا صفحہ نمبر 121 پر وہ لکھتے ہیں ابتدا ہی سے یہ آیان تھا کہ بینظیر کی پرواز بلند تھی وہ برتری اور جاہو حشمت کی آرزو مند تھی میں تو وہاں سے چلا گیا مگر بینظیر مزید ایک برس اکسپورڈ یونیورسٹی میں قیام پذیر رہی محترمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وزیراعظم بننے سے قبل انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی وہ اس لیے وزیراعظم بن گئی کہ بھوٹو کی بیٹی تھی اگلے صفحے پروازیب زداری کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ بینظیر کاروبار حکومت کے لیے ناتجربہ کار تو تھی ہی مگر شوہر کی انتخاب میں وہ بدقسمت ثابت ہوئی پولوں کے کھیل کے سوا گنتی کے لوگ ہی جس میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں زندگی میں کوئی کارہائے نمائع انہوں نے سر انجام نہ دیے سندھ کے ایک ذمہ دار گھرانے سے ان کا تعلق تھا دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خطروں کے کھلاری کہلائی جانے والے عاصف علی زرداری اس دور میں پولوں کے شکین تھے انہوں نے آلہ نسل کے گھوڑے پال رکھے تھے اور ان کی ٹیم زرداری فور کے نام سے پہچانی جاتی تھی عمران خان کے مطابق بین ازیر کے بھائی میر مرتضی نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک دہشتگر تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس نے پی آئی اے کا ایک تیارہ بھی اگواہ کروایا عاصف زرداری بین ازیر کے وزیراعظم بننے کے بعد پیسے لوٹنے میں مصروف ہو گئے اس نے پاکستان کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا اور سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لے کر فرانس اور برطانیہ میں محلات خریدے اس دور میں عاصف زرداری کو میسٹر ٹین پرسنٹ کہا جاتا تھا عمران خان لکھتے ہیں کہ میں ایک روز شوکت خانم ہسپتال کے لیے چندہ لینے بلاول ہاؤس کراچی پہنچا بین ازیر بھوٹو چونکہ مصروف تھی لہٰذا انہوں نے عاصف زرداری کے ساتھ میری میٹنگ فکس کروا دی زرداری صاحب بڑی خوشدیلی سے پیش آئے لیکن انہوں نے میرے ہسپتال کی امداد کے لیے ایک روپیہ تک نہ دیا رقم کیا دینی تھی زرداری نے تو اس ٹاپک پر بات تک نہ کی کپتان آگے لکھتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بدنام تھے بین ازیر بھوٹو چاہتی تھی کہ وہ خود لاہور آ کر شوکت خانم کا افتتاح کریں لیکن میں نے پرائم منسٹر بین ازیر اور ان کے شریک حیات کو انکار کر دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے ہسپٹل کا افتتاح گریب خاندان سے تعلق رکھنے والی دس سالہ بچی سمیرہ یوسف کے ہاتھوں سے ہو مجھے بین ازیر کو انکار کرنے کی قیمت بھی چکانا پڑی امیان خان لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف وزیراعظم بنا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ آدمی کچھ بہتر ثابت ہو لیکن وہ بھی اپنی ذاتی سنت کو ترقی دینے میں مصروف ہو گیا میاں نواز شریف سے میری پہلی ملاقات انیس سو ستر میں ہوئی تھی تب اسے تجارت پیسے اور سیاست سے زیادہ کرکٹ میں انٹرسٹ تھا امران خان نواز شریف کی کرکٹ کی جنونی کیفیت کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ انیس سو ستاسی میں پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان کذافی سٹیڈیم میں ایک دوستانہ میچ کھیلا جانا تھا تب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا لیکن اس وقت وزیراعظم پنجا میاں محمد نواز شریف خود کپتان بند بیٹھے مجھے جھٹکا تب لگا جب میں نے نواز شریف کو ویب ریچرڈز کے ساتھ ٹاوس کے لیے جاتے دیکھا نواز شریف نے ٹاوس ٹی تھا اصل دھماکہ تو اب ہونے جا رہا تھا کیونکہ نواز شریف مدسر نظر کے ساتھ اوپننگ کرنے چلے گئے نواز شریف نے پیڑ تو باندے ہوئے تھے لیکن ہیلمٹ نہیں ان کے سر پر نمائشی ٹوپی اور لبوں پر دل آویز مسکراہت کے سیوا کچھ نہ تھا اس وقت ویسٹن ڈیز کی ٹیم کے چار فاسٹ باولر ایسے تھے جو نوے میل فی گھنٹا کی رفتار سے گیندے پھینکتے تھے میں اس وقت ڈریسنگ روم میں بیٹھا تھا تب میں نے بے چین ہو کر پوچھا کیا ایمبولینس کا کوئی انتظام ہے عمران خان کے مطابق میاں محمد نواز شریف کی سیاست کا مقصد صرف ان کے ذاتی کاروبار کا تحفظ ہے عمران خان اپنی کتاب کے پانچویں باپ میں شوقت خانم ہسپتال بنانے کی انتق جدوجہد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے میں سکولوں میں جاتا اور ہر روز پانچ سے چھ سکولوں میں وزٹ کرتا میں کسی روز ہوتیل میں کھانا کھا رہا ہوتا تو بچے مجھے پہچان کر اپنے والدین سے زد کرتے کہ وہ میرے ہسپتال کے چندے کے لیے کچھ نہ کچھ دے پھر ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب میں چندے کا ڈبا لے کر گلیوں میں گیا تو مرد اپنی گھڑیاں اتار کے اس میں ڈالتے جبکہ خاتین نے اپنے زیور اتار کر گھر کی کھڑکیوں سے مجھ پر پھینک دیے عمران خان نے ایک مسجد میں چندہ اکٹھے کرنے کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب امام مسجد نے لاؤڈ سپیکر پر شوقت خانم ہسپتال کے چندے کے لیے اعلان کیا تو اس غریب علاقے کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے چلے آئے کوئی پانچ روپے تو کوئی دس روپے چندہ دے رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ تو پہلے سے ہی بہت غریب ہیں آپ مجھے چندہ نہ دیں تو اہل محلہ کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے ہم اس مہم میں حصہ ڈالے ہم بھی اپنی آخرت سمارنے کا ارادہ رکھتے ہیں کپتان لکھتے ہیں کہ میں اس وقت بڑی مشکل سے اپنے آنسوں کو روک پایا اس کتاب کا چھٹا باب عمران خان کی شادی کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے صفحہ نمبر 169 پر وہ لکھتے ہیں کہ میں 18 برس کا تھا جب پہلی بارنگ لینڈ گیا میری ماں کے آخری الفاظ یہ تھے کہ واپسی پر اپنے ساتھ کوئی میم نہ لیتے آنا سال 1995 میں جب عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمیت کی شادی کے فیصلے کا علم میڈیا کو ہوا تو ہر طرف توفان برپا ہو گیا جمائمہ کے قبول اسلام کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا برطانی اخبارات نے جمائمہ کو ڈرانے کے لیے ترہ ترہ کی کہانیاں لکھی کہ پاکستان میں اس کی زندگی عذاب بن جائے گی کار چلانے کی اجازت نہ ہوگی اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں رہنا ہوگا عمران خان لکھتے ہیں کہ میرے مخالفین کے مطابق جمائمہ سے میری شادی کی وجہ اس کے خاندان کی دولت تھی خیر یہ الزام تو قائد عظم محمد علی جناح پر بھی لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ہندوستان کے سب سے بڑے کاروباری سیٹ کی پارسی لڑکی سے شادی کی تھی دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رتی بائی جناح نے قائد عظم سے شادی کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا قائد عظم کے نواسے کا خاندان اس وقت بھی انڈیا کے شہر بومبائی میں رہتا ہے جہاں ان کی ٹیکسٹائل میلز کمرشل پراپٹیز اور انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قائد عظم کے سگے نواسے کا بیٹا جانگیر وادیا اس وقت گو ائر نامی ایک پرائیویٹ ائر لائن چلا رہا ہے جس میں سو کے قریب جہاز ہیں ایمان خان لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمائمہ کے خلاف یہ موہم چلائی گئی کہ وہ یہودی ہے حالانکہ یہ بات سرہ سر جھوٹ ہے حقیقت میں وہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی تھی یہ بات درست ہے کہ جمائمہ کا دادا یہودی تھا جس نے ایک کیتھولک عیسائی عورت سے شادی کی صفحہ نمبر 181 پر وہ لکھتے ہیں کہ جب 25 اپرل 1996 کو میں نے اپنی جماعت تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کیا اسی دن سے میرے دل سے موت کا خوف نکل گیا میں اس بات سے آگاہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے 1997 کے جنرل الیکشن میں عمران خان کی جماعت نے بھرپور حصہ لیا میاں محمد نواز شریف نے انہیں یہ پیغام بھیجوایا کہ اگر ہمارے ساتھ اتحاد کر لو تو تمہیں قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں دے دی جائیں گے لیکن عمران خان نے ایسی کوئی بھی آفر قبول نہ کی عمران خان نے سوات ڈیرہ اسمائل خان اسلاو آباد میاں والی لاہور اور کراچی سے الیکشن لڑا انہیں ہر حلقے میں موں کی کھانا پڑی عمران خان کو الیکشن میں جن سیاستدانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ان میں مولانا فضل رحمان میاں محمد نواز شریف جنرل نصیر اللہ بابر اور ڈاکٹر فاروق ستار سر فیرس تھے عمران خان کی کتاب کے گیارہ باپ میں سے چھے باپ مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں آخری پانچ چپٹرز کے اقتصابات کا بھی آہاتہ کر لیں گے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے پاکستانی سیاست کے مزاہیہ واقعات جاننے کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر